بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے ہلوے کی ایک ریسپی لے کے آئی ہوں اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے ہلوے کی آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں دہی اور آٹے سے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ ٹیک کوئی سٹیپ اس میں سکپ نہیں کرنا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل ریسپی ملے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ریسپی آپ کو ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لے لیے ایک کپ دہی اور دہی جو ہے فریش لینی ہے آپ نے تو اس کو میں نے بول میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ایک کپ آٹا ہے جو نارمل ہم روٹی پکانے کیلئے یوز کرتے ہیں وہ میں نے ایک کپ آٹا اس میں ڈالا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہی آپ نے فریش لینی ہے پیکٹ والی نہیں لینی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ گھی کڑھائی میں ڈالنا ہے اور گھی کو گرب نہیں کر ہونے دینا ساتھ ہی اس میں ہم نے جو دہی اور راٹے کو مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اچھا نیچے فلیم جو ہے بالکل میڈیم لو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور اب اس سٹیج پہ چپکے گا کڑھائی میں تو آپ نے مسلسل اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور نیچے جو چپک رہا ہے اس کو آپ اتارتے رہیں گے ہیٹ آپ نے لو میڈیم رکھنی ہے اور اس پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب آہستہ آہستہ یہ چپکنا چھوڑ دے گا اور اس میں کلر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ جو ہے گھی چھوڑ دے گا تو اس ٹائم تک ہم اس کو پکائیں گے سٹارٹ میں یہ تھوڑا سا کڑھائی کے ساتھ چپکتا ہے لیکن بعد میں پھر یہ چپکنا چھوڑ دیتا ہے اور اس ٹائم پہ پھر اس میں کلر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے گھی وہ الگ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سائٹ پہ اس کے گھی بھی نظر آ رہا ہے اور اب اس نے نیچے کڑھائی کے ساتھ چپکنا بھی چھوڑ دیا ہے اور اس میں کلر آنا بھی سٹارٹ ہو گیا جب یہ اس کلر میں آ جائے گا اور گھی بھی آپ کو نظر آنے لگے گا تو پھر آپ نے چار کپ پانی لینا ہے عام نارمل جو پانی ہوتا ہے وہ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے جو کپ میں نے لیا تھا وہ جو میرنگ کپ ہوتے ہیں کیک بنانے کے لئے جو مستعمال کرتے ہیں اس میں جو ون کپ پالا ہوتا ہے وہ میں نے ون کپ آٹا ون کپ دہی ون کپ گھی ون کپ چینی اور جو ہے پانی اسی سے میں نے چار کپ ناپ لیا تھا ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس میں ون کپ چینی ڈال دی ہے اور اب اس کو ہم نے دوبارہ سے ایک دفعہ بھون لینا ہے یہاں پہ میں نے ہیٹ جو ہے تھوڑی سی تیز کر دی تھی اور بس اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے اس کو ہم نے حلوے کو بہت زیادہ سکانہ نہیں ہے جس طرح سے چکوالی حلوہ بنتا ہے اگر اس کی ریسپی آپ کو چاہیے تو وہ میرے چینل پر موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں چکوالی حلوے کو بھی تھوڑا سا ڈیلہ ہی اتارا جاتا ہے بعد میں تھنڈا ہونے کے بعد وہ مزید سوک جاتا ہے گھی اس کے سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور بس اس کو ہم نے تھوڑا سا پتلا ہی اتارنا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ پھر تھوڑا سخت ہو جائے گا تو بس یہ دیکھیں حلوے کی ریسپی مکمل تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی قوک سی ریسپی ہے اور اگر آپ نے چکوالی حلوے کی ریسپی نہیں دیکھی تو وہ بھی چینل پر موجود ہے